موسیقی 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 ابھی ہم نے ٹرالی میں لوڈ کی ہے بجری اور ریت اور کیونکہ ہم جا رہے ہیں اپنے کھیتوں میں جہاں وہ زمین وغیرہ ہم نے دیوت کرائی ہے اور بورنگ وغیرہ کرایاں ہوتا تو آج ہم ہمارا ارادت ہے کمرہ بنانے کا پتروں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ ڈی پی سی وغیرہ ڈالیں گے وہاں پر پانی ہے نہیں تو ابھی ڈرام وغیرہ لے کے جا رہے ہیں کل اور بھی تو ابھی چلتے ہیں کھیتوں میں یہ جی ریت اور کرش لے کے ہم آ چکے ہیں کھیت میں بارشین واجد ماشاءاللہ مالے مارو بہو کچھ ہوگا ماشاءاللہ تک ہونا بار پاس سبزہ ہی سبزہ ہوگا تو قربانی کوئی مال شاہد ہوگی چاہے نا اللہ گہاں بھی ایک وکی ہے نا نہیں دو ویڈیو بھی ہوتے ترائے دان آہ سائیے چلو چنگا ہوگیا بیماری شاری تو نہیں آئی نگا اللہ رہے ہم ہی کرے ابھی ہم آگئے ہیں بولاک فیکٹری میں ادھر بولاک بنتے ہیں ہمارے ادھر بلکل کھیت کے پاس ہی تو تقریباً چینک سو بولاک ہم لوڈ کار کے لے کے جائیں گے تو ایک کمرے پہ تقریباً ہزار گیارہ سو بولاک لگے گا اور چار سو مارے ادھر پڑے ہوئے بھی ہیں سو مارے ادھر پڑے ہوگیا نکل گیا نکل گیا رہا نبیب کیا کر رہا ہے کی بڑا نبا کیسے تھے پانیا سے پانیا سے بارش ہو سیت پانیا سینا بارش کدر ہو سی یہ کتنے نہیں بکایا چھوٹ ایڈیت بار ایڈیت بار ایڈ گزر گئی نا بڑی ایڈ گزر گئی نا نکی کھانا الحمدللہ ہم نے کھا لیا ہے اور ابھی کام کو کرتے ہیں سٹارٹ بلیاد وگر ہم نے کھو دی تھی زیادہ تقریباً کھو دی اور ساتھ ساتھ پتھر جو گرام بیچ میں پھینک رہے ہیں یہ ہم لے کے آئے تھے بلاک پانچ سو بلاک اور چار ایک سو ادھر بھی لگا ہوئے نو سو بلاک میں ہمارا کمرہ انیس بھئی بارہ کا اندر اندر سے تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ والی بنجاد ابھی میں کھو درہوں یہ والی یہ میرے ذمہ تو تھوڑی سے رہ گئے یہ تقریباً پانچ چھ فٹ جگہ رہ گئے کیا کر رہے ہو نہ چاہا لاگوے سیا میرے گھر بھی رہے ہیں آہا بلکل سوئی تھے الحمدللہ کافی آتا کماری بنجاد جو ہے وہ بار چکی ہے پتھروں سے اور صبح جو ہے باقی کام ہم کریں گے انشاءاللہ اور ابھی جا رہے ہیں گھر کو یہ دیکھیں جی تیتر ایک دو تین وہ چھ ساتھ تھے وہ سارے اڑ گئے ایک تو یہ مرگیاں نا آگے سے سارا جو نا کھا جاتی کھاتی بھی نہیں ہے صرف یہ دیکھیں اسے ضائع کرتی کھو 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 آج بھائی صاحب پیٹی اتنی زبردست کر کے ہوئی ہے نا ایک رالی ہم لوڑ کر کے لے کے گئے تھے کرش اور جو ہے نا ریت کی بجری اور ریت کی آدھی آدھی نا اور اس کے بعد وہ اتاری اور پھر جو ہے نا پانچ سو بلاگ لوڑ کر کے لے کے گئے اور پھر جو ہے نا پتھروں سے جو ہے نا پہلے ہاں پورے کمرے کی جو ہے نا خدائی کی ہے بنجادوں کی پھر اس میں پتھر جو ہے نا ڈالے ہیں براہی کی ہے مستری بھی آج خود مزدور بھی خود بنے رہے ٹھیک ہے ہمارا اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو بھی بندہ کام کرتا ہے نا ہم کو مزدوری کی بہت زیادہ بجت ہوتی ہے کیوں کہ ہم لوگ خود جو ہے نا کنسٹرکشن کے کام کے ساتھ سارے منسلک ہیں تو ہر کام الحمدللہ ہم بہت خوبی جو ہے نا جانتے ہیں تو کر بھی سکتے ہیں تو جو ہے نا یہ ہم پر بٹن نہیں پڑتا لیبر کا جو ہے نا کسی کو پیسے دینا پڑیں گے باس میٹیریل کا ہی خرچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والی مزدوری ہم کو بچ جاتی ہے تو صرف ایک ردہ جو ہے نا اس کا پتھر کاو لگے گا پھر اس کے اوپر ڈی بی سی ڈال دیں گے ہم اور بلاگ گئر پڑے ہوئے ہیں بلاگ جو ہے نا وہ بھی پڑے ہوئے ہیں ایک دو دن کے اندر اندر انشاءاللہ ہمارا مکام جو ہے نا وہ چھت تک پہنچ جائے گا کیونکہ دن کو تو کام تھا کھیتوں میں تو دوسرے والے کھیتوں میں تو ویڈیو میں ایڈیٹ بھی نہیں کر سکا اور اپلوڈ بھی کرنی تھی تو ابھی سکون سے ایک تو میں آگئے ہوں کھیت میں گھر سے دور آگیا ہوں ایک تو ادھر پور سکون محول ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہے تو یہاں پر سکون سے بیٹھ کر کرتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ اور پھر اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا تب تک مغرب بھی ہو جائے گی السلام علیکم گوڈ مارننگ آج جو میرات اتوار کوئی تھی اتوار سے لے کر آج جو میرات ہے ریگولر جو ہے نا ڈیلی بارش ہو رہی ہے الحمدللہ اور آج بھی بارش ہو رہی ہے اور ہمارے جو ہے نا روڈ کی اوپر آج بھی پانی ہے اور لوگوں کو اسی طرح جیسے روزانہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں آج بھی کرنا پڑتے ہیں اور آج مزید کے بعد یہ ہے کہ آج چودہ تاریخ تو آج چودہ کو ہمیشہ یہ جو ہمارے دیسی ہوتے ہیں نا ساوان پادو اور یہ جو مہینے ہوتے ہیں نا تو وہ شروع ہوتے ہیں چودہ کو تو آج جو ہے نا ساوان جو ہے نا سٹارٹ ہو گیا اس کی پہلی تاریخ ہے اور الحمدللہ ساوان میں کہتے ہیں کہ زیادہ بارش ہوتی ہے نا اور یہ دیکھیں لوگوں کو آج بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن آج پانی ہے کم ابھی تھوڑا بہت اتر گیا لیکن یہ بھی گیارہ بارہ بجے تک یہ بھی نہیں اترے گا اور بھائی صاحب دیکھیں الحمدللہ میرے گاؤں میں کتنی گھنڈری ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں نا پانی اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے یہ بات واقعی میں حقیقت ہے یہ دیکھیں اب جہاں سے پانی جا رہا ہے یہ دیکھیں اوپر سے شو نہیں ہو رہا لیکن وہاں سے نکل رہا ہے انڈر گراؤنڈ واہ جی واہ کل ہم نے بنجاد جو ہے نا کافی اتک بھار دی تھی آج ایک اکردہ جو ہے نا وہ اس طرح اورال لگے گا اس کی اوپر تو مصری بھی آج ہم نے پروفیشنل منگایا ٹھیک ہے وہ پتھر کا کام کرتا ہے ایک تو اوپر ڈی پی سی وغیر ابھی ڈال دیں گے میں ابھی جا رہا ہوں جی پیدل اپنے کھیت کی طرف تو ہمارے گھر سے اس کھیت تک کا سفر تقریباً ہے پچیس سے تیس منٹ کے درمیان ٹھیک ہے پچیس تیس منٹ لگ جاتے ہیں تو مجھے یہ لالج تھی کہ جاتے ہوئے میری کافی آتک ویڈیو جو ہے نا وہ ایڈیٹ میں کر لوں گا کیونکہ آدھے گھنٹے میں اچھا بھلا کام ہو جاتا ہے تو اور دوسری بھائی یہ کہ اس راستے سے کبھی پیدل گہ نہیں ہے تو سکور اسی راستے سے جاتے تھے اور راستے میں گراؤنڈ بھی آتا ہے ہمارا یہاں پر ہم کرکٹ کھلنے کے لیے آتے تھے میں نے کہا چلو یار ایک تو پرانی یاد تازہ ہو جائے گی اور جو نا ایک تو ساتھ میں یہ ویڈیو الہ کام بھی ہو جائے گا کہ پانی کتنی خموشی کے ساتھ بے کے جا رہا ہے سمجھ بھی نہیں آرے کہ یار یہاں سے پانی گزر کے جا رہے ہیں اور یہ رہا ہمارا گراؤنڈ جس میں ہم کرکٹ کھلتے تھے یہ ابھی سٹیج سے جو ہے نا سٹیج سامنے سے جو ہے نا میں انٹر اور رہا ہوں گراؤنڈ کی طرف اور وہ ہمارا آف سائیڈ تھی اور وہ ہمارا لیگ تھا اس سائیڈ اور ادھر آئے ہماری پچ اور دیکھ لیں کتنی پیاری جگہ تھی اور یہاں پر گھر بھی جو ہے نا قریب نہیں ہے دور کوئے ہیں اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہونا تو آپ کو یہاں سے کوئی بھی گھر نظر ہی نہیں آئے گا سائیہ ہے اتنی سیف جگہ تھی پردے والی جگہ تھی لیکن ابھی تو سب لوگ جو ہے نا مصروف ہو گئے ہیں اپنے اپنے کاموں میں تو اس وجہ سے یہ جگہ ویران ہو گئی ہے اور چھوٹے بچے تو ادھر دور کھلنے کے لیے آتے نہیں ہیں یہ ٹیپے آپ دیکھ لیں یہ ٹیپس دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی ٹیپے پڑی ہوئیں آلا ہے کائی ٹائم ہو گیا ہم یہاں پہ نہیں آئے یہ دیکھیں یہاں سے بولنگ سٹارٹ ہوتی تھی اور یہ تھی ہماری پیچ جو کہ پکی تھی تو بعد میں کوئی مسئلہ ایک ہوئا تھا اس وجہ سے اکھاڑ دی تھی ہم سب نے تو بعد میں پھر چھوٹوں نے یہ ایک اچھی بنائی تھی یہ دیکھیں بوسا وغیرہ ڈال کے وہ بھی پھر یہاں پر کھیلنے کے لیے نہیں آتے تو یہاں پر ہم لگاتے تھے وکٹ یہاں پر اور یہ وکٹ کیپر اور یہاں سے دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ لیک سائیڈ اور کھیت بھی نہیں ہے وہ ہے کھیت لیکن ادھر بال وہ کافی دور ہے کم جاتی تھی خیر چلی تو جاتی تھی اگر اچھی ہے لگے نا تو چلی جاتی تھی اس کھیت وہ سامنے میرے دوست کا گھر ہے تو میں یہاں پہ آتا تھا بچپن میں اور سکول ٹائم نا تو اس طلاب میں ہم نہاہ کرتے تھے ابھی جس رستے سے میں پیدل جاروں ادھر جو بھی عبادی ہے جتنے بھی رستے ہیں ایک تو یہ ہمارے کھیتوں کو جاتا ہے سکول کو بھی جاتا ہے اور سب سے مین باجی ہے نا کہ یہ جو مسجد ہے نا اس میں تقریباً میرے دادا ابو نہیں کی ہے جی پندرہ سے بیس سال جو ہے نا تقریباً تقریباً پندرہ سال تو پکے جھیل ہیں تو پندرہ سال جو ہے نا خادم رہے ہیں مسجد کے مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال جو ہے نا وہ رکھتے تھے میرا دادا ابو تو ایک دو سال جو ہے نا جب دادا ابو بڑے ہو گئے تھے تو ایک دو سال جو ہے نا دو تین سال میں بھی الخمداللہ خدمت کے لئے آتا تھا ریگولر ڈیلی آتا تھا سردیوں میں تو اس وقت یہ گیزر وغیرہ نہیں ہوتے تھے گرم پانی کے لئے تو ہم لکڑیاں وغیرہ جو ہے نا کارڈ کر لاتے تھے اور جو ہے نا روزانہ آ کر وہ ڈرمز ہے جو ہے نا ہم نے رکھا ہوا تھا اس کی نیچے آگ لگاتے تھے نمازیوں کے لئے پانی کرم کرتے تھے تو پھر دادا ابو جو ہے نا اس دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ سلسلہ ہمارا ختم ہو گیا اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا ہم نے اپنی مسجد بنائی تو سب لوگوں نے متفقہ جو ہے نا سب لوگوں کی رہے سے جو ہے نا ہم کو ہی خادم جو ہے نا الحمداللہ رکھ لیا گیا رکھ لیا گیا اپنی مسجد میں تو بس یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے جو اپنے گھر کا کام ہم سے لے رہا ہے الحمداللہ تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی چیز نہیں ہے تو یہ خصوصی اللہ کا کرم ہے ہم میں کوئی کمال نہیں ہے تو یہ مسجد میں خادم رہنا ٹھیک ہے صفائی کرنا تو یہ سلسلہ ہمارا تقریباً یہی سمجھے دادا ابو سے چل رہا ہے وہ سامنے رہا ہمارا پرائمری سکول یہاں سے الحمداللہ میں پڑھا ہوں اور یہ رہا ہمارا گراؤنڈ یہ صحیح گول ہے ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے صحیح گول ہے صحیح تو یہ ایک مکمل گراؤنڈ کی شیپ میں ہے تو یہاں پر ہم وکیڈ لگا کرتے تھے اور یہ جگہ اس وقت بھی بنجر تھی تو ابھی بھی بنجا رہے دیکھیں اور یہ والی جو جگہ یہ بھی اس وقت بنجر تھی تو آج بھی بنجا رہے تو یہاں پر ہم جو باگنے والی گیم ہوتی تھی وہ یہاں پر کھیلا کرتے تھے یہ سب بنجا رہے اور کافی زیادہ بنجا رہے اور جو انہا جنگل میں نکل جاتے تھے وہ نیچے تک جو انہا خوب کھیلا کرتے تھے الحمداللہ اور یہ سامنے رہا میرا سکول الحمداللہ چل کے تو میں پیدل یہ آیا تھا اور پہنچ گیا تھا کھیت میں اور مستری ہمارے آ چکے ہیں اور کام جانا سٹارٹ ہے بھرپور یہ امران استاد پتھر کے سپیشل جانا کاری کار ہے آپ بما کروں کام ہمارا ڈی پی سی تک پہنچ چکا ہے پتھر کا جو بھی کام تھا وہ الحمداللہ فینش ہو چکا ہے اور ابھی کانا شاہ نہ کھا لیا اور ابھی اس کیو پر ڈالتے ہیں ڈی پی سی تو پھر بھکیا کام انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے اور آج موسم ہمیشہ کی طرح دو تین پچھلے دن کی طرح آج بھی کلاوڈی موسم ہے اور پسینہ اتنا نہیں آرہا آپ کو بتا ہے گرمی بندہ کام کرے گرمی میں بندہ کام کرے پسینہ تو آتا ہے موسمی کام کرے موسمی کام کرے جایت موسمی تعددے موسمی کام کرے جایت موسمی کام کرے موسیقی 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 الحمدللہ ہمارا کام بن جاد تک ہو گیا ریڈی تو یہ سائیڈ ہم نے تھوڑا سا اوپر کر کے لگئی ہے تاکہ پیچھے سے پانی جو ہے وہ نقصان نہ پچھے دیوار کو اور ڈی پی سی وغیرہ الحمدللہ ڈال دیا اور کل جو ہے اوپر بلاک بغیرہ لگائیں گے کل اسی کام کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو جو باقی کام ہمارا رہ گئے تو کل انشاءاللہ ہم یہیں سے سٹارٹ لیں گے بلاک جوانا لگائیں گے تو یہ کام کل ہی ہم نے شروع کیا تھا تقریباً گیارہ بارہ بجے تو آج جوانا ہمارے سوچ میں بھی اتنا نہیں تھا کہ اتنا کام یہ جلدی ہو جائے گا تو آج کا بلاک جوانا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اپنا ڈیر سر خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے کالے گوھر بلاک کے ساتھ اتنی محبتوں کے ساتھ اللہ حافظ